اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آتے فلی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائز آف سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں اپنے ان تمام ایسپائرنس تمام جو ایم ڈی کیڈ کا ٹیسٹ دے رہے ہیں سٹوڈنٹس پیرنس جو وائز آف سٹوڈنٹس کو دیکھتے اور سر آتے ہیں ان تمام سٹوڈنٹس کو جو دوہزار بائیس کے ایم ڈی کیڈ پاکستان کا کسی بھی کونے سے وہ دے رہے ہیں چاہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں کے پی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں سندھ سے تعلق رکھتے ہیں تمام سٹوڈنٹس کے لیے وائز آف سٹوڈنٹس کی طرف سے بیسٹ ویشز ہم اب سٹوڈنٹس کو دیتے ہیں ہمیشہ سے وائز آف سٹوڈنٹس اور وائز آف سٹوڈنٹس کی ٹیم کی یہ کوشش رہی ہے کہ سٹوڈنٹس کو ٹائم ٹو ٹائم بیسٹ اینڈ بیسٹ انفرمیشن پروائیٹ کی جائیں ابھی انشاءاللہ تیرہ نومبر کو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ٹائم ہے پورے پاکستان کے اندر نو بجے آپ لوگ ٹیسٹ سینٹر پہنچنے دس بجے ٹیسٹ سینٹر بند ہو جائیں گے یاد رکھیں دس بجے ٹیسٹ سینٹر بند ہو جائیں گے گیارہ بجے ٹیسٹ ویسے سٹارڈ ہونا ہے لیکن نو بجے آپ نے ساڑھے نو بجے اپنے ٹیسٹ سینٹر میں اپنی سیٹ پہ پہنچ جانا ہے وہاں پہ ویریفیکیشن ہونی ہے آپ کے ڈاکیومنٹس کی وہاں پہ کافی لمبی لائنیں ہوں گی نمبر آپ سٹوڈنٹس ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیتا ہے تو آپ بغیر پریشانی کے اپنے اپنی سیٹ پہ پہنچیں اس لئے آپ کو ٹائم پہ جانا پڑے گا ٹائم پہ جانے کے لئے نو ساڑھے نو بجے آپ پہنچ جائے دس بجے سینٹر بند ہو جائے گا پہلی اٹینڈس ہونی ہے پہلی اٹینڈس ہونے کے بعد پیپر آپ کا جیسے سٹارٹ ہوگا ساڑھے تین گھنٹے کا ٹائم ہے گیارہ مجھے سے لے کر ڈھائی بجے تک ٹیسٹ ٹائم ہے یاد رکھیں پہلے سٹوڈنٹس کو ہاف ٹائم یا ہاف ٹائم کے بعد نکال دیا جاتا تھا اس بار ایسا بلکل نہیں ہے آپ لوگوں کو وہاں سے نہیں نکلنے دیں گے جب تک آپ لوگوں کا ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا ڈھائی گھنٹے پورے آپ کو وہاں پر ساڑھے تین گھنٹے کے لئے آپ کو بیٹھنا پڑے گا ساڑھے تین گھنٹے کا جو ٹیسٹ ہے گیارہ سے لے کر ڈھائی بجے تک آپ انہوں نے آرام سے بیٹھ کے تسلی کے ساتھ اپنا ٹیسٹ اٹیمٹ کرنا ہے اس ٹیسٹ کے اندر آپ کا سبجیکٹ جو ہے بائیو فیزیکس کیمسٹری انگلیش اور لوجیکل ریزنگ آئے گا آپ کو دو سو ایم سی کی اوز ہوں گے ریسپانس شیٹ ملے گی اس کے نیچے کاربن شیٹ لگی ہوگی تمام سٹوڈنٹ آرام سے تسلی کے ساتھ اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ اٹیمٹ کریں گے اس میں سکسٹی ایٹ کوئسٹن بائیو کے ہیں فیفٹی فور کیمسٹری کے فیفٹی فور فیزیکس کے ایٹین انگلیش کے اور سکس لوجیکل ریزننگ کے کوئسٹن ہوں گے جو آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوگے یاد رکھیں نگٹیں مارکیں اس میں نہیں ہے ساڑھے تین گھنٹے کا ٹائم ہے ٹیسٹ اٹیمٹ کرنے کے لیے پیپر بیس ٹیسٹ ہے ٹیسٹ سینٹر کے اندر بیٹھ کے آپ ٹیسٹ اٹیمٹ کریں گے ٹیسٹ اٹیمٹ کرنے کے لیے جو چیزیں ساتھ لے کے جانئے جو ڈاکیومنٹ ساتھ لے جانئے بڑی امپورٹنٹ چیز پہلی چیز رول نمبر سلپ ہے رول نمبر سلپ کے اوپر آپ نے لے جو آپ نے یو اچس ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کی سائٹ پر پنجاب والے نکال سکتے ہیں کے پی والے ایٹا کی سائٹ سے نکال سکتے ہیں اور سندھ والے جو ہے ڈاو میڈیکل یونیورسٹی کی سائٹ سے نکال سکتے ہیں بلوچستان والے بولان میڈیکل کالج کی سائٹ سے نکال سکتے ہیں اور جو گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر والے جو سٹوڈنٹ ہیں آزاد کشمیر والے سٹوڈنٹ وہ بھی یو اچس کی سائٹ سے یا پھر اس کے ساتھ اگر بات کیجئے شہید ظلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد فیڈرل والے وہاں سے وہ نکال سکتے ہیں رول نمبر سلپ لے کے ساتھ جائیں گے رول نمبر سلپ کے ساتھ اگر بات کیجئے دو بلو بال پوائنٹ آپ نے لے کے جانے ہیں اس کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ کلپ بورڈ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ لے کے جائیں وہاں پہ ویسے ضرورت نہیں ہوتی ٹرانسپیرنٹ کلپ بورڈ وہ ہوتا ہے جو دونوں سائٹ پہ نظر آ اس کے اوپر کچھ لکھا نہ آج اس کے اوپر سکیل نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ وارٹر بٹل ہونی چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا جس آئی ڈی کارڈ پہ آپ نے اپلائی کی ہے سمارٹ کارڈ پہ اپلائی کی ہے یا بی فارم سیلیکٹ کر کے اپلائی کی ہے یا پاسپورٹ سیلیکٹ کر کے اپلائی کی ہے یا نائک آپ سیلیکٹ کر کے اپنے اپلائی کی ہے تو ان میں سے جو چیز جو آپ نے اپلائی کرتے ہوئے آپشن سیلیکٹ کی تھی وہ ڈاکیومنٹ آپ نے ساتھ لے کر اوریجنل جانا ہے اگر آپ نے وہاں پر اریجنل بی فارم سلیکٹ کیا تھا تو اریجنل بی فارم سلیکٹ لے کے جائیں اگر آپ نے وہاں پر آئی ڈی کارڈ سلیکٹ کیا تو اریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ساتھ لے کے جانی ہیں لازمی اس میں کوئی اور چیز ساتھ لے کے نہیں جانی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو میں نے آوریڈی سٹوڈنٹ کو بتایا ہوا کہ آپ اپنا فوکس پی ٹی بی اور فیڈرل کے اوپر جو پنجاب کے سٹوڈنٹس ہیں رکھیں اسی طرح باقی سوبوں کو بھی جو سٹوڈنٹ اپنی اپنی سوبوں کی جو بوکس ہیں ان کے اوپر اور اس کے ساتھ فیڈرل کا تھوڑا سا ٹچ رکھیں تاکہ آپ لوگوں کا جو ہنڈر پرسنٹ سلیبس ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کا وہ کور ہو جائے اور ایم ڈی کیڑ کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے ایم ڈی کیڑ ٹیسٹ دیں گے ٹیسٹ دینے کے بعد باقی فردر ڈیٹیل بھی آ چکی ہے کچھ وہ بھی میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتانے والا ہوں فیلال چونکہ ہمارا یہ کام ہے ہمارے اپنے سٹوڈنٹس ہیں جو بچے ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ایم ڈی کیڑ کا ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کو گائیڈ کرنا ہے ان کو انسٹرکشن بتانا ضروری تھا میں انسٹرکشن بتائیں آپ انسٹرکشن کو فالو کیجئے گا ٹیسٹ ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں ٹائم پہ آپ نے پہنچنا ہے ٹیسٹ آرام سے تسلی کے ساتھ سوچ سمجھ کے کرنا ہے ٹیسٹ کے لاسٹ میں آپ لوگوں کے جو ورک شیٹ ہے جو رف ورک کے لیے پیج دی ہوگا اس پہ آپ نے رف ورک کرنا ہے پیپر کے اوپر نشان نہیں لگانے ببل شیٹ تسلی کے ساتھ فیل کرنی ہے ببلز جو ہے جو آپ کو ملے گئے ببلز سے باہر بھی نہیں نکلنا اور دو بھی نہیں لگانے وہ رانگ کنسیڈر ہوتا ہے یہ ان چیزوں کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم نے ٹیسٹ کے اندر خیال رکھنا ہے وائسہ سٹوڈنٹس ہمیشہ سے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو ہر ایک چیز کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے آنے والے وقت بھی میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ہر ایک چیز گائیڈ کرتے رہیں گے ٹیسٹ کے بعد میرٹ لسٹ میں کیسے اپلائے کرنا ہے پچھلے سال کے میرٹ کیا تھے اور الیجیبیلٹی کرائیٹریہ سیلیکشن کرائیٹریہ کیا ہوگا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اگر پیپر کے حوالے سے پیپر سینٹر کے حوالے سے یا رول امبر سلپ کے حوالے سے ایمڈی کیٹ کے ٹیسٹ میں کوئی کنفیجن ہے آپ کو آپ ہمیں نیچے کومنٹس میں کومنٹس کریں ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر دیں شیئر کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ